بیمار ہوتا ہے یا غمزدہ ہوتا ہے یا پریشان ہوتا ہے تو اس کی توجہ سرہ سر اس خاص پریشانی کی طرف ہو جاتی باقی چیزیں اتنی اہم نہیں رہتی جو غیر ضروری ہوتی بلکہ بیماری میں تو انسان باز وقت اپنے فرائض تک سے بھی غافل ہو جاتا ہے اور بہت سی چیزیں اس سے چھٹ جاتی ہیں اگر انسان دیکھے تو اس میں بھی ایک مصبت پہلو ہے کیونکہ انسان عام حالات میں اتنی مصروفیت کا شکار ہوتا ہے کہ اس کو بعض اوقات بہت اہم چیزوں کی طرف توجہ دینے کا وقت ہی نہیں ہوتا سوچ ہی نہیں آتی لہٰذا جب اس سے باقی سب چیزیں چھٹ جاتی ہیں اور وہ ایک طرح سے خاموشی اور تنہائی اور جسمانی طور پر کمزوری کا شکار ہوتا ہے تو اس سے بہت سے پردے ہٹتے ہیں اسے اپنی حقیقت کا پتہ چلتا ہے اسے اپنی آخرت کے بارے میں سوچ آتی کہ میرا انجام کیا ہوگا میرے ساتھ کیا معاملہ ہوگا کل میرا کیا بنے گا جب سب میرا ساتھ چھوڑ جائیں گے حتیٰ کہ میرا اپنا جسم بھی میرا نہیں رہے گا کیونکہ قیامت کے دن انسان کا جسم بھی انسان کے خلاف گواہی دے گا یہ سوچ عام گنوں میں نہیں آسکتی انسان ایسی چیزوں کے بارے میں سوچتا ہی نہیں کیونکہ جب تک جسمانی طور پر وہ طاقتور ہوتا ہے باہمت ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے اس کے لئے کچھ مشکل نہیں ہر چیز اس کے قابو میں ہے گنٹرول میں ہے ہر چیز اس کے اپنی ہے لیکن جب بیمار ہوتا ہے تو پھر آستہ آستہ اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس کا یہ خیال غلط تھا اس کی یہ سوچ درست نہ تھی اس لئے بیماری تطہیر کا ذریعہ بنتی صفائی کا ذریعہ بنتی بعض اوقات جسمانی بیماری روحانی صحت کا ذریعہ بنتی کیونکہ بیماری میں انسان کے گناہ بھی دلتے ہیں چھوٹی بیماری ہو یا بڑی ہو جیسے ایک موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک خاتون کو دیکھا جسے بخار تھا بخار کو برا بلا کہہ رہی تھی تو آپ نے فرمایا کہ تم اس کو برا بلا نہ کرو مومن کے گناہ بیماری میں اس طرح جھڑتے ہیں جیسے خزاہ میں درخ سے پتے جھڑ جاتے ہیں حتیٰ کہ مومن جب اللہ سے ملاقات کرتا ہے یعنی بیماری کے بعد جب فوت ہوتا ہے تو وہ اس حال میں اللہ سے ملتا ہے کہ وہ بلکل پاک ساف ہو چکا ہوتا ہے یعنی اس کے جسم پر ایک بھی گناہ باقی نہیں ہوتا بلکل ساف سترا لیکن عام طور پر لوگ ایسے شخص کے بارے میں جو بہت سخت بیماری کا شکار ہو جائے بدگمانی اور وسوسے اور گری سوچ رکھتے ہیں کہ لگتا ہے کہ یہ شخص کو بہت ہی گناہگار تھا اس لیے اس مسئیبت میں پکڑا گیا ہے حالانکہ مومن کے لیے وہی بیماری باعث رحمت ہوتی وہ کترہ کترہ دھن رہا ہوتا ہے اور پھر وہ تکلیف اگر وہ اس پر صبر کرے تو آخرت کے عجر اور درجوں کی بلندی کا ذریعہ بن رہا ہوتا ہے لیکن عموما انسان اس طرح سوچتا نہیں شیطان انسان کو مایوس کرنے لگتا ہے جہاں بیماری انسان کے لیے روحانی صحت کا ذریعہ بنتی ہے وہاں بیماری شیطان کے وسوسوں کو مزید دعوت دینے کا ذریعہ بھی بنتی ہے اگر اس کی سوچ مصبت نہ ہو منفی ہو اور منفی سوچ کیا ہوتی ہے کہ مجھ پر یہ بیماری کیوں آگئی اور it's not fair میرے ساتھ ایسا نہیں ہونا چاہیے یا بچے کے ساتھ ایسا کیوں ہو گیا تو بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو اس حد تک پریشان کر دیتی ہیں کہ انسان کے ایمان کے جانے کا بھی اندیشہ ہوتا ہے تو سب سے پہلی بات تو یہ کہ انسان پر جب کوئی بیماری آئے تو وہ کیا سوچ رکھے کہ اس بیماری کا علاج موجود ہے پھر وہ اللہ سے دعا کرے اور علاج شروع کرے